کہندہ ابو حریرہ روک جاؤں ایک کال سنسا جاؤں اس گار کے اندر کال دیکھو سونا یہاں کے بیٹھے جنہیں سجدے جسار رکھی آئے جڑا پڑی زاروں پتاری دیں نال رو رہی آئے نالے کہندہ ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی میرے مولا میری امت بڑی خونہ گار امتے میری امت بڑی سیاہ گار امتے آجری جسوہ کا دکری گال کی دیئے حضرت کے بہرہ رکھنے نے آجری آہاں کوئی کام نہیں اوہ مدینہ دا دار دار ہے اوہ میرا سونا مدینہ دا ماہی ہے حضرت کے بہرہ را جلدی دینا لندر گئے نے حضرات جاکے چپا ماری ہے عرض کی دیر سوڑے آہاں سجدیوں سر چکو اللہ تاری امت بھی بخشت فرما دلے گا میرے مصفحان سجد سر میں چکیا حضرات مدینہ دیندر آجی شور مجھ گیا ہے حضرت کے بہرہ صدیق بھی دوڑے آگے حضرت کے فروقی آجم بھی آگے عثمانِ گڑی بھی آگے مولا لی حیدرِ قرار بھی آگے نبی پاک دنواس امامِ حسن امامِ حسین بھی آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام ہو جس وقت ہے آیتِ پاک نازل ہوئی کل پل سرات در سفر ہوئے گا وال تو بریق تلوار تو تیز پانسو ہلار در سفر ہوئے گا اور کافر جہنم لوگ کے پل ہوئے گا آگے دن در ڈگرے جانگے جڑے ایمان والے نیک لوگ ہونگے ایک آنکھ چمکن تو پہلے وہ پل دا سفر تیہ کر جانگے سفر تیہ کرنگے لیکن جڑے گناہگار ہونگیوں نواز سے در آس مشکلات آنگیوں تھے اس دن در جڑے میں بات دفت میں چاننا کہ مصفحانوی سے امت نالکنہ پیادی عجدی امت گیڑے پاس سے نکل گئی مصفحانوی فرمین وسیع پچھے چھوڑ دیتا حضور نے تے فرمایا سی سنتانو اپنے چیہ دیتے سجاؤ حضور دیو سو پیاری سنت نوسان گلیاں کے جنابی اللہ رینیاں دی اندر روڑ دیتا لیکن میں مصفحانو قربان یاما اپنے دل دین درش کے مصفحان ہے کہ آنوالو حضور دیو سکر تنہوں کے تڑپ جاؤ گے تجڑے اکل مند شعور رکھن والے لوگ نے وہ اس بات میں تسلیم کرنگے کہ جڑے وفا کردے نے انہنا الوفا کرنی چاہی جائے جڑے ساڑے نال محبتہ کر کے گئے نے انہنا نال بھی اج محبت کرنی چاہی جائے وقت دامنچ میں رہ کے گفتگون سمیٹنا چاہنا شعور رکھن والے اکتر رکھن والے لوگ اس بات دی اور بزرگ کے دناب بندے میری بات دی گوائی دیں گے کہ واقعی کھولا کاری ساتھ کسی گھل تھی کہنے پہیو نسلی بندہ او اندیک جڑا احسانوں کو لینا جنہیں وفا کی تھی جنہیں محبت کی تھی جنہیں محبت کی تھی آؤ پھر سنو میرے مصفہ نے کیں جزا پیار کی تھی جنہیں محبت کی تھی آقا حسین واسے روروں کے دوامہ نہیں کہ مولا میرے تھے حسین کربلا دے مدان دے اندر میرا بہتر تن قربان کرے گا انتہانے مالکہ سانیاں پیدا کر نہیں بیٹے حسین واسے بھی نہیں مولا لی واسے بھی نہیں کسے صحابی واسے جو دی دوا نہیں کی تھی جی دوا میرے مصفہ نے تیرے تھے میرے واسے کی تھی جس وقت قرآن دی آئیدہ نظور ہویا حضور بڑا روئے بڑا روئے سمت واسے تڑپ دے پہنے آپ کی داڑی مبارک تار ہو گئی حضرات حضور نے مدینہ تبستی چھاڑ دیتی غلام آج مدینہ دن در تڑپ دے پہنے سنا ماہی نظر نہیں پیاودا حضرت بلال و بلال کے جس وقت ازان کر دینے تے شہاد ورنہ محمد رسول اللہ دے لفظ ہوں دے نے بلال جنہی تیر تک سوڑے ماہی نظر نہیں لیں دا اپنی ازان مکمل ہی نہیں کردا آج بلال کی سوڑا مدینہ دا ماہی نظری نہیں پیاودا ابو بکر روو جڑا غارت اندر ہی یاریں حضور دے مزار دے اندر ہی یاریں آج ابو بکر نو حضور نظری نہیں پیاودے وقت گزردہ گیا مسلمانوں ایک دن ایک رات بھی بیٹ گئی حضور اپنے غلامانوں نظری نہیں آئے دوسرا دن آیا مسر نبوی صحابہ دا جمع غفیق تے سارے صحابی پہ رون دے حضور دی بیٹی دے گھر آج مدینے والی میں آورتہ پیان دی آنے کہ حضور نظری نہیں پیا رہی میرے مدینے دے تاج دار ایک مولان میں حضرت ابو حریرہ جلدی دن آل سفر کیتا کہ جنگل والے نکل گئے کہ جے اج سونا ماہی نظری نہ آیا کہ مدینے والے لوگ تڑپ تڑپ کے اپنیاں جانا قربان کر دیں گے حضرت ابو حریرہ چال دیا چال دیا جس وقت مدینے دے اندر شور مات گیا کہ سونا مدینے دا ماہی نظری نہیں آ رہے آؤ فرسلوں سے تڑپ جاؤ گے کسی دا نہیں پتا میں جدوے کتابان جو جملے پڑے روح تڑپے گئی واہ مدینے کے تاج داراتے دی انہو علامہ دن آل انج دے محبت ہے انج دا پیارے حضرات میرے مصطفیٰ کریم امام الانبی علیہ السلام حضرات سلمت وال سے جس وقت اے پتا چلیا ہے پل سے رات اور سفر وال تو بریق دے دلوار تو دیل کافر لوگ جنابی اللہ آگے اندر ڈکھ دے جان گے جڑے گناہگار لوگوں کیوں نواز سے بھی مشکلات آ جان گیا میرے مصطفان اپد ہے میری تے امت بڑی گناہگار امت ہے میری تے امت بڑی گناہگار امت ہے بڑی سیاہگار امت ہے حضرات حضور نے مدینہ چھڑی ہے مدینہ تو نکل گے حضرات ایک جنگ دے اندر ایک غار دے اندر میرے مصطفان دیرہ لائے اللہ دے نبی نے سہتے کے ساتھ رکھی آئے اور دعا کرتے جارے نے ربی حبلی امتی میرے مولا میری امت بڑی گناہگار امت ہے مہی بیکھے آئی کیتے مدینہ دے تاج دار رکھی آئی حضرات حضرت پوہرہرہ کے نینے آجریا حضرت پوہرہرہ کے نینے کی میں دا تسان اوہ دے نازر رب نے کوئی دھوچہ بنایا یا کوئی نہیں حضرات حضرت پوہرہرہ کے نینے آجریا وہ میرا سونہ مدینہ دے تاج دار رکھی والیدین زلفہ والے علم نشرہ دے سینے والے وہ مایان کی کوانی الحوادی زبان والے اوہ دے ناک فیموں بھی حاضر پلتے شہر والے اوہ دیتے شان ہی بڑیئے اوہ دہتے مقام ہی بڑھائے حضرات حضرت پوہرہرہ انہیں اس آجری کو لپے پوچھرے نہیں آجری کہنا نانا اے پوہرہرہ میں تیرے سونے ماہیروں نہیں بیٹھےیا میں تیرے سونے ماہیروں نہیں تکیا میں تیرے سونے ماہیروں نہیں جان دا حضرات اس وقت جس نے بات کی تھی ہے حضرت پوہرہرہ کے نینے آجری آہا جیکیتے میرے سونے ماہیرہ پتا چلے مدینہ دندر خبر دے دیں حضرات اس وقت جس نے کل کی تھی حضرت پوہرہرہ نے سفر کیدہ بنیا جس وقت جان لگے ایک آجری نے پیچھو آواز دی دیئے کہندہ ابو حریرہ روک جا اس گھار کے اندر کالدہ گل سونہ آگے بیٹھے جنہیں سجدے جسار رکھی آئے جڑا پڑی زاروں کتاری دن آل رو رہی آئے نالے کے اندر ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی میرے مولا میری امت بڑی غنہگار امتے میری امت بڑی سیاہگار امتے آجری چیسے وقت دکھنی گال کی تیئے حضرت ابو حریرہ کے اندرے آجری آہا اوہ کوئی کام نہیں اوہ مدینہ دردار دارے اوہ میرا سونہ مدینہ دم آہی ہے حضرت ابو حریرہ جلدی دنا لندر گئے حضرت ابو حریرہ جبھا ماری ہے عرض کی تیر سونے آہا سچی او سر چکو اللہ تڑی امت بڑی غنہگار امت سلما درے گا میرے مصفحانے سجد دوسر میں چکیا حضرت ابو حریرہ کے اندر آجی شور مجھ گیا ہے حضرت ابو حسدیق بھی دوڑے آگے حضرت ابو حریرہ کی آزم بھی آگے عثمانہ گڑی بھی آگے مولہ علی حیدر قرار بھی آگے نبی پاڑ دنواس امام حسن امام حسین ہی آگئے حضرت مبکر صدیق کے لئے آقا سجد رو سر چکلو اللہ تڑی امتی مقفر فرما درے گا میرے مصفحان سجدی رو سر ری چکیا حضرات ایک صحافی بولیا ہے کہ دے اونانو بلا لابو جڑیا جان مصفحان سکون مل جان دے نبی پاک دی بیٹی نو بلا لابو حضرات حضور دی بیٹی تے گھر پیغان کی آئے حضرت سلمان فارسی گئے کہ آگے تستک لیتی ہے حضرات نیز بار آئیے آقا سجدہ نو بلایا ہو جس وقت سیدہ قیمہ تاہیرہ حضرت فانمہ تلزہرا آپ نے پڑھتا کی تیزے بار آگئی ہے چاچا سلمان کی میں آئے ہو آقا بیٹی ترہ چلو حضور سجدی اُس ہر نی پہ چکلے سیدہ نے پڑھتا کی تیزے اجنبی پاک دی بیٹی چلیا ہے حضرات صحابہ تجمعہ فیرے صحابہ نے رستہ دیتا ہے حضور تی بیٹی اندر گئی آنے جا کے بابل دے قدمہ نو پڑھتا ہے جس وقت قدمہ نو پڑھتا ہے جدو بیٹیاں باپ کے دروازے دیا جا دی آنے پھر جو بھی مگ دی آنے اگر باپ غریب ہوئے پھر بھی عطا کر دیتا ہے حضرات جس وقت بیٹی نیاک ہے بابا ہاں سجدی اُس ہر چکو اللہ آپ کی اُمتی بہت صحیح فرمائے گا میرے مصطفہ نے صدقی اُس ہر نہیں اٹھایا حضرات سیدہ نے پاک پیپی دہرہ نے حضرت ابو بکر صدیق نے بلائے پول بلائے گا چاچے ابو بکر دس ہو گیا ماتے دے حضور تی اُمتے نال جسی کی محبت کروگے حضرت ابو بکر صدیق نے دہرہا میں ابو بکر وعدہ کرنا انہی دیر تک میں جنہ چنی جاؤں گا جتنی دیر تک میں اپنے مصطفہ دی اُمتے اِنہ مزرگانوں نہ لیں گے نہ جاؤں حضرت سیدہ نے وعد بلائے گئے کہنے نے علی ذرہ کر سنو علی پاک آئے نے کہنے نے تس ہو تُس ہی حضور تی اُمتے کئی دا پیار کروگے علی پاک کہنے نے زہرا میں علی وعدہ کرنا انہی دیر تک جنہ چنی جاؤں گا جنہی دیر تک نبی پاک بے اُمتے میں نوجوانوں نہ لیں گے جاؤں گا انہی سیدہ نے وعد بلائے گی دیئے آپ نے فرمایا بیٹا حسن حسین جی اممہ جی چل دی دن آلکول آگے میرے مصطفہ دی بیٹی نہیں آکھئے بیٹا حسن حسین ذرہ تس ہو تُس ہی حضور تی آر نل کی تا پیار حضور تی تک منل کی تا پیار کروگے آقا حسین آقا حسن کو لینے کہنے نے اممہ اسوی وعدہ کرنے ہیں انہی دیر تک جنہ چنی جاؤں گے جنہی دیر تک حضور تے اُمتے اندروں بچیاں نو نال لے کے نہ جائیے حضرات اُتروں ربے کا ناکھ نے فرمایا ہے جبری جلدی جا حضور تی مال بچ چلا جا اُتروں سہیتا نے آگے قدر پھڑے ارز کی تی اپا جی سجدیوں سارے چکو میں تاڑی بیٹی زہرہ تاڑی نال وعدہ کرنیاں میں انہی دیر تک جنہ چنی جاؤں گی جنہی دیر تک تاڑی نال دے اندروں تاڑی اُمت دے اندروں میں آؤٹا ہوں نال نہ لے کے جاؤں انہی زہرہ رو لگ بئیاں ربے کا ناکھ نے فرمایا ہے جبری جی مالا اپنا جلدی کر حضور تیمان کا جتر آجا جا کے سونے نو کہہ دے سونے آہا اپنی زہرہ نو چپ کر آلو میں خدا تاڑی نال وعدہ کرنا حاضری مکمل ہو گئی گناہ گار میرے مصطفاہ نے اینجدی محبت کیتی ہے اینجدہ پیار کیتا ہے تیفر جی اُطلو وفاوے تیفر اِطلو بھی وفا جانا چاہی دی کر راتوائینی فی صلات نماز میں دی اکھا نتھنڈا کہ میرے مصطفاہ نے فرمایا ہے جی اُنہ وفاوہ کیتی ہے پھر سوارے نماز فجر والے سانو بھی وفا کرنی چاہی دی جس وقت روزیں محشر دی کا جاری ہے حضور امام الانبیاء مدینہ دے کاجدہ رابطی بارکتے اندر التجام ہوتی ہوں گے نفسا نفسی دے عالم ہر جانو اپنی اپنی بھئی ہوگی باپ بیٹی نو بل جائے گا ماں بیٹی نو ہاں گونہگار جو محشر میں فریاد کریں گے ہاں گونہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آج بیل ہے آج وقت حضور کل وفا کرنگا آج بیلیوں بیل آئے آج وقت ملی ہے آؤ حضور کل وفا کرنگا آیا ہوں میں آیا ہوں ہاں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں ہاں سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائے گی ظلفیں پھر امت کی بخشش کا اسزار کریں گے پھر امت کی بخشش کا اسزار کریں گے میرے تیرے مدنی کریمہ کا حراب دی بار کچ گنگے مولا میری امت بڑی ہنگارے میری امت بڑی سیاہ کارے رب پہ کائناتی ترکو آباز آئے گی ہے سوڑیا پریشانی ہونا یہ کہہ رو گذب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے اے اے اونا لوگا باز سے پیغامیں تیرے کہنے نے حضور پھر میں غیب نہیں حضور دیا غساخیاں پہ کر دے لے اونا لوگا کسی پیغام دے رہیا اے ستا نہیں ہے تھی رہنا اے سانس توٹ جانے جے کپٹی سپور تو جانا جے اجوے لے اونا ماہی نل پیار کر لئیے اونا نل وفا کر لئیے نیٹے رب پہ کائنات عزاد اپنے سارے حق حق معاف کر دے لے گی لیکن جنہیں مصفحہ دی غساخی کی تھی حضور دیا صحابہ دی غساخی کی تھی حضور دیا آج دی غساخی کی تھی حضرات اور بخششتی ہو سکتی وہ دواز سے دوبار ضروری ہے ایسے واز سے رب بھی طرف پیغام آئے گا سوڑیا پریشان ہو یہ کہہ رو گذب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم بیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم بیار کریں گے وقت دودھ نہیں آج وقت ہے کوئی صفحہ نل وفا کر لئیے حضور نل پیار کر لئیے اونا دے فرمید عمل کر لئیے رب کعبہ دی قسمیں او سونے ماہی او ماہیے جنہیں کبر چوی کام با آ جانا ہے حشری کچیری چوی کام با آ جانا ہے اللہ منو کہانو عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے مصطفیق قریب امام الانبیاء علیہ السلام دی پکی تسکی غلامی عطا فرمائے آمین و آخر دعویان